زیاد اپ ڈیرز کے ویورز اسلام علیکم ویورز اسرائیل مسلسل فلسطین پر ظلم و ستم اور وحشیانہ تشدد برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اس نے فلسطین پر حملے بڑھا دیئے ہیں تفصیل جاننے کے لئے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ویورز غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی وحشیانہ بربریت ابھی تک جاری ہے اسرائیل کے فضائی حملوں میں مزید پانچ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے جس کے بعد شہادتوں کی تعداد دو سو تک پہنچ چکی ہے اسرائیل کی صفاکانہ بمباری سے شہید ہونے والوں میں اٹھاوند بچے اور چونتیس عورتے بھی شامل ہیں ویورز میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کم از کم ستر فضائی حملے کیے گئے ہیں اور شہری عبادیوں پر بمباری بھی کی گئی ہے اس سے قبل دوہزار چودہ میں غزہ پر اس طرح کا شدید حملہ کیا گیا تھا شہری عبادی میں بمباری کے نتیجے میں چار منزلہ عمارت تباہ ہو گئی ہے اور ملبے سے کئی بچوں کی لاشیں بھی نکالی گئی ہیں سشتہ روز بھی ریائشی عمارتوں پر حملے کیے گئے جن کے نتیجے میں بیالیس افراد شہید ہوئے تھے اس تو دس مئی سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کا شدگی شدت اختیار کر گئی ہے اور اب تک چار سو ستاسی افراد زخمی اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں سولہ مئی کو اسلامی تنظیم او آئی سی کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں فلسطین کے حکمے اور اسرائیلی مظالم کے خلاف قراردار منظور کی گئی تھی ویورز یہ اجلاس سعودی عرب کی درخواست پر فلسطین کی صورتحال پر او آئی سی کے ہنگامی طور پر طلب کیا گیا تھا جس میں اسرائیلی حملوں اور فلسطین کی صورتحال پر جائزہ لیا گیا پھر افسوس اس بات کا ہے کہ ستاون اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم نے نہ اقتصادی بائیکارٹ کی بات کی اور نہ کسی ایکشن کا مطالبہ کیا بلکہ قبلہ اول اور فلسطین پر اسرائیلی تباہ کاریوں اور ویشیانہ تشدد کو ایک روایتی قراردار منظور کر کے نمٹا دیا گیا ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند نہیں ہوگی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہماری ویڈیو ہے کیسے